اردو کہانی کچھوہ اور خرگوش کسی جنگل میں ایک کچھوہ اور خرگوش رہتے تھے کچھوہ بہت آہستہ چلتا تھا اور خرگوش بہت تیز دوڑتا تھا خرگوش کو اپنی تیز رفتاری پر بڑا غرور تھا خرگوش کچھوے کا بار بار مزاک اڑاتا ایک دن کچھوے کو غصہ آ گیا اس نے کہا مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کرو جو جیت گیا وہ فاتح ہوگا خرگوش راضی ہو گیا مقابلہ شروع ہوا خرگوش بہت تیز دوڑا اور جلد ہی کچھوے سے بہت آگے نکل گیا کچھوہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا راستے میں خرگوش نے ایک سایہ دار درخت دیکھا اسے کچھ دیر آرام گرنے کا سوچا وہ جانتا تھا کہ کچھوے کو وہاں تک پہنچنے میں کافی وقت لگ جائے گا خرگوش درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور تھنڈی ہوا میں اسے نیند آ گئی کچھوہ آہستہ مگر مسلسل چلتا رہا راستے میں خرگوش کو سوتا دیکھ کر وہ خاموشی سے آگے نکل گیا خرگوش کی آنکھ کھلی تو وہ سوچنے لگا کہ کچھوہ ابھی بہت پیچھے ہے وہ جیت کے نشان کی طرف دوڑا مگر کچھوہ وہاں پہلے سے موجود تھا خرگوش بہت شرمندہ ہوا اور کچھوہ فاتے بن گیا نتیجہ غرور کا سر نیچہ ہوتا ہے مستقل مزاجی جیت کا سبب ہوتی ہے